پورے دربار میں سناٹا تاری تھا بلاخر اپنی ددامت کو چھپاتے ہوئے نمرود یا درباری بولے اے ابراہیم بے شک تم بھی جانتے ہو کہ یہ بت بولتے ہی نہیں حضرت ابراہیم یہی تو ان کی زبان سے اقرار کروانا چاہتے تھے کہ بت بے بس اور مجبور ہے کہ یہ تو بول تک بھی نہیں سکتے جب قوم نے اپنی زبان سے اس کا اقرار کر لیا تو آپ نے گرجدار آواز میں فرمایا تو کیا پھر تم اللہ کے مقابلہ میں ان کو پوچھتے ہو جو تم کو نفع پہنچا سکے نہ نقصان تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو کیا تمہیں اقل نہیں ہے جب اس علمی مناظرہ میں نمرود اور اس کے ماننے والے بری طرح شکست کھا چکے تو بولے اس ابراہیم کو جلا دو اور کرو امداد اپنے بتوں کی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو چنانچہ نمرود نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا نمرود کی سلطرت میں شاید کوئی بھی ایسا فرد بشر نہیں تھا جس نے لکڑیاں جمع کرنے میں حیثانہ لیا ہو اس وجہ سے نہائی تھی کلیل مدت میں بے انتہا لکڑیاں جمع ہو گئی پھر ان میں آگ جلا دی گئی جب آگ بڑک اٹھی اور آگ خوب تیز ہو گئی تو حضرت ابراہیم کو مجنیک میں رکھ کر پوری قوت سے آگ کی طرف اچھال دیا گیا اس وقت ایک عجیب کیفیت تھی سوائے جنہوں انس کے پوری مخلوق حیرت زدہ تھی اور بارگاہ رب العزت میں زبان حال سے عرض گزار تھی کہ یا الہی ان میں صرف یہی ایک بندہ تھا جو تیرا نام لیوہ تھا آج اسے بھی جلایا جا رہا ہے جبریل نے اجازت مدد چاہی تو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اگر وہ تمہاری مدد کا خواہش مند ہے تو ضرور کرو یہ حکم پاتے ہی حضرت جبریل حضرت ابراہیم کی خدمت میں پہنچے آپ آگ کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے تھے حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اے ابراہیم اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو اپنے بازوں میں لے لیتا ہوں اور یہ آگ اٹھا کر اس نابکار قوم پر پھینک دیتا ہوں آپ نے جواباً فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے جبریل نے عرض کیا نہیں تو آپ نے فرمایا پھر مجھے تیری حاجت نہیں جبریل نے عرض کیا کہ پھر بارگاہ اقدس میں دعا ہی کر لیجئے آپ نے ارشاد فرمایا میرا اللہ میرے حال سے واقف ہے میں اسے کچھ عرض نہیں کروں گا جس طرح وہ راضی ہے میں بھی اسی طرح راضی ہوں اس دوران آپ آگ کے دائرہ اثر میں جا پہنچیں ابھی آپ کے جسم ناظرین پر آگ کی ذرا سی تپش بھی پہنچنے نہ پائی تھی کہ یکا یک بارگاہ حضور جلال سے علان ہوا اے آگ تھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے اللہ اکبر یہ بڑکتی ہوئی آگ حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بنا دی گئی لوگوں کو اس کے غیز و غزب سے برے لپکتے ہوئے شولے نظر آ رہے تھے مگر حضرت ابراہیم انہی کے درمیان ایک خوبصورت باغ میں تخت عزت پر جنوا فرما تھے چند روز بعد ایک دن اپنے محل کی چھت پر نمرود تہل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر آتش قدہ پر پڑی وہ ابراہیم کو این آگ کے درمیان اس قدر شان و شوقت سے بیٹا دیکھ کر نہائیت حیران ہوا اور پوری قوت سے چلا کر بولا اے ابراہیم تیرا خدا بہت ہی بڑا ہے اس نے تجھے آگ سے بچا لیا کیا اب تو اس آگ کے دیر سے صحیح سلامت پہر آ سکتا ہے آپ نے جواب ادرشاد فرمایا ہاں یہ کہہ کر آپ اٹھے اور نہائیت اتمنان سے خرامہ خرامہ چلتے ہوئے آگ سے بہت تشریف لے آئے اس واقعے سے نمرود بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا اے ابراہیم میں تیرے رب کے نام پر قربانی کرنا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جب تک تو اس ذات واحد پر ایمان نہ لائے گا تیری قربانی قبول نہ ہوگی نمرود نے از خود یا وزیر کے ورگلانے پر جواب دیا یہ میری شان کے خلاف ہے کہ رب کی بجائے بندہ بنو لیکن قربانی ضرور دوں گا قبول ہو یا نہ ہو پھر اس نے چار ہزار گائیوں کی قربانی دی اور آئیدہ ابراہیم کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس واقعے کے بعد حضرت سارہ کے ساتھ شادی فرمائی حضرت ابراہیم اس امتحان میں کامیابی سے سرفراز ہو گئے تو آپ کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا چنانچہ آپ حران تشریف لے آئے ابن خلدون کے مطابق آپ کے ساتھ آپ کے باپ تارک نہور بن تارک اس کی بیوی ملکہ بنت حران حضرت ابراہیم کے متیچے حضرت نوت علیہ السلام اور حضرت سائرہ نے بھی ہجرت کی حیران میں قیام کے دوران تارک کا دو سو پچاس برس کی عمر میں انتقال ہوا کچھ عرصہ قیام کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بحکم خدا بندی کنان کی طرف ہجرت کی اور اسی سرزمین پر آپ کی نسلی ترقی کی ابتدا ہوئی پچتر برس کی عمر میں آپ نے وہاں آ کر قیام کیا جہاں آپ بیت المقدس ہیں جب کنان میں کہت پڑا تو آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ مصر میں تشریف لائے فیران مصر نے حضرت ابراہیم کو مما آپ کی زوجہ حضرت سائرہ کے اپنے دربار میں طلب کیا اور جبرن حضرت سارہ کو اپنی خلوت گاہے خاص میں لے گیا فیران مصر نے جو ہی مرائی کی نیت سے اپنا ہاتھ حضرت سارہ کی طرف بڑھایا تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیا اور اس پر مرگی کا دورہ تاری ہو گیا وہ کٹی شاک کی طرح نیچے گر کر ترپنے لگا پھر حضرت سارہ کی دعا سے اصلی حالت پر لوٹ آیا بعض مورخین کے مطابق کئی بار اس نے مرائی کا قصد گیا اور ہر دفعہ اسی کیفیت سے دوچار ہونا پڑا اور سیدہ سارہ سے معافی مانگ کر ان کی دعا سے شفایاب ہوتا رہا